ایک آخری سوال اور ضروری سوال مفتی صاحب قبلہ سے کرتے ہیں کہ جو چلوس نکالتے ہیں اس میں ڈی جے کے اندر نات اور منقبت بجائی اور سنی جاتی ہے اس طرح ڈی جے کے اندر نات بجانا ایک تو یہ ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈی جے یا غیرے ڈی جے سپیکر کے اندر نات بجاتے ہیں مگر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ اللہ کا ذکر اللہ اللہ کہہ کر کے کیا جاتا ہے اس طرح دونوں طریقوں سے نات بجانا اور سننا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے بہت اہم سوالات آپ کی طرف سے کیے گئے ہم دیکھتے ہیں گے مسلمان بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے بعض علاقوں میں جاتے بھی گئے کئی کئی ویڈیوز کی شکل میں یہ چیز ہمیں نظر آتی گئے کہ ملاد کا جلوس جب نکالتے ہیں گے عیدہ ملاد کے دن جلوس نکالا جاتا ہے تو اس میں اس طور پر بھی ناتیں کچھ لوگ بجاتے ہیں گے کہ دی جے میں نات بج رہی ہوتی ہیں اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے یا میوزک کی طرح بعض آپتہ آواز آ رہی ہوتی ہے یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں گے کہ ذکر الہی چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں اور آگے نات چل رہی ہوتی ہے اس طور پر وہ نات بجاتے ہیں یا پڑھتے ہیں گے کچھ لوگ تو یہ مسئلہ میں واضح الفاظ میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس طور پر دی جے میں نات بجانا منقبت بجانا یا کوئی بھی قرآن کی تلاوت بھی اگر کوئی اس طور پر بجاتا گے کہ پیچھے میوزک چل رہا گے بیک گراؤنڈ میں بازابتہ میوزک کی آواز آ رہی گے میوزک محسوس ہو رہا گے تو یقیناً یہ سخت ناجائز و حرام گے شرن ہرگیز اس کی اجازت نہیں گے کوئی بھی سننی عالم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا یہ شرن ناجائز معاملہ گے ایسے ہی اگر ذکر کے ساتھ نات پڑھی جا رہی ہے بیک گراؤنڈ میں ذکر ہو رہا گے نات پڑھی جا رہی گے تو یہ بھی ناجائز گے اس سے بھی بچنا ضروری گے اس طور پر بھی پڑھنے سننے کی اجازت شرن نہیں گے تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہیں گزارش کروں گا کہ عید ملاد النبی علیہ السلام ضرور منائے آپ لیکن شریعت کے احکام اور سنت اور شریعت کا خیال رکھتے ہوئے منانے ہیں کہ آپ کو عید ملاد النبی اور اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو دی جے میں نات بجانا میوزک کے ساتھ نات بجانا ذکر کے ساتھ نات پڑھنا سننا بجانا یہ تمام چیزیں شرن ممنوع ہیں لہذا ان سے بچیں بلکل بازابطہ سنت رسول علیہ السلام کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کا خیال رکھتے ہوئے جلوس میں شرکت کریں ناتیں اگر پڑھی جاتی ہیں بجائی جاتی ہیں تو ان میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ سادہ لب و لہجے میں سادہ انداز میں بغیر میوزک کے ناتیں پڑھی جائے بغیر بیک گراؤن میں ذکر رکھے ہوئے ناتیں پڑھی جائے درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو ہو کر کہ آپ ملاد مصطفیٰ علیہ السلام کے جلوس میں شریک ہوں نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور جسم کے ہر عضو کو شریعت کے احکام کے دائرے میں رکھتے ہوئے آپ جلوس میں شرکت کریں تاکہ بے شمار برکتیں رحمت اللہ کی طرف سے آپ کو آتا کی جائے موسیقی